اس کے بعد اب جو بات میں ارس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم کے زمن میں ایک اور حقیقت سامنے آئی ہے اور یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن حکیم کی صورتوں کے گروپس ہیں اب یہ چونکہ ایک بلکل ماضی قریب کا معاملہ ہے اس سے پہلے یہ ذکر موجود نہیں تھا اول تو یہ بات بھی مان دیجئے کہ قرآن مجید میں ترتیب اور نظم اس کے بارے میں ہمارے اسلاف نے نہ کوئی زیادہ بہنت کی اور نہ انہوں نے سمجھا کہ اس میں کوئی خاص ربط ہونا ضروری ہے لیکن یہ کہ اہد حاضر میں مولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ عنہ ہندوستان میں ایک ایسے عالم پیدا ہوئے کہ جنہوں نے نظم قرآن کو اپنا خاص موضوع بنایا کہ یہ جو آیات باہم جوڑی گئی ہیں تو آخر کوئی حکمت ہے صورتوں میں جو ربط قائم کیا گیا ہے یقیدن حکمت پر مبنی ہے ورنہ سب سے سیدھی ترتیب تو جیسا کہ میں نے کلرز کیا تھا یہ ہوتی ترتیب نزولی سے قرآن کو مرتب کر دیا جاتا لیکن یہ کہ صورتیں آپ کو معلوم ہے طویل صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوئی بلکہ متعدد وقت میں اور صورہ بکرہ جو ہے وہ تقریباً دو سال میں اس کی جو تنزیل ہے وہ مکمل ہوئی تو پھر کل آیتوں کو جوڑنا کس کو کہاں رکھنا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے تو یہ چیزیں حکمل سے خالی تو نہیں ہو سکتے تو انہوں نے اس کو خاص اپنا موضوع بنایا اور ان کے سامنے بعض حقائق آئے ہیں وہ حقائق ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں ایک اشکال ہو سکتا ہے اسے میں چاہتا ہوں کہ پہلے رفع کر دو کہ یہ چیز اگر ہمارے اسلاف کے نظر میں نہیں آئی اور ان کی توجہ ادھر نہیں ہوئی تو یہ تو گویا کہ ایک بہت مشکوک سی بات ہوگی قرآن مجید کے علم کے زمن میں گویا کہ متقدمین کے فہم پر ہمیں کچھ تان کرنا ہوگا لیکن یہ بات درست نہیں ہے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے بارے میں خود حضور نے جو فرمایا لا تنقضی عجائبوہو اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہے ولا يخلقو انکسرت الرد بار بار کے پڑھنے سے اس پر کوئی پرانا پن کوئی مسیدگی تاری نہیں ہوگی ولا يشباؤ منہ العلماء اور کبھی اہل علم اس سے سیری محسوس نہیں کریں گے تو قرآن مجید لا تنقضی عجائبوہو جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے تمدن آگے بڑھ رہا ہے علم انسانی جو ہے مادی فیزیکل سائنسز کا علم آگے بڑھ رہا ہے قرآنی حقائق اور مبرہن ہو رہے اور واضح ہو رہے اور نکر رہے بہت سی باتیں ہمارے اصلاف کے علم میں نہیں آسکتی تھی اس لیے کہ ابھی انسانی معلومات کا دائرہ بہت ہی محدود تھا ذلقرنین کون تھے اب چونکہ تاریخ مفسرین کے علمیں نہیں تھی تو سکندر عاظم کو سمجھا گیا کہ ذلقرنین ہے حالانکہ سکندر کی شخصیت اور ذلقرنین کی وہ شخصیت جو قرآن میں بیان ہوئی ہے دونوں میں کوئی مناسبت ہے ہی نہیں اسی طریقے کا معاملہ یہ کہ نظم قرآن کا ایک پہلو جو ابھی پوری طریقے سے آشکارہ نہیں ہوا تھا یہ دور وہ ہے جس میں اللہ کی فضل کرم سے وہ بات بھی اب کھل کر سامنے آئی ہے اور اس سے در حقیقت کہ لا تنقضی عجائبوہو اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوگی انسان محنت کرے گا کوشش کرے گا یہ ہیروں کی ایک ایسی کان ہے جس میں سے اور ہیریں نکلتے چلے جائے گی اس قرآن میں ایک بات تو میں نے آپ سے کل ورس کر دی تھی اور ہاں پھر بھی کہی ہے صورتوں میں بھی ایک ربط ہے آیات جو صورتوں کے اندر جوڑی گئی ہیں پھر صورت میں اکثر اور بیشتر جوڑوں کی شکل میں ہے اس کے کچھ مثالیں نہیں کر میں نے آپ کو دی تھی قرآن مجید کے ایک آئے مبارکہ ہے وَمِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ جَلْعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ میں یہ پوری طرح یاد نہیں ہے ہم نے ہر شے کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا اگرچہ اس کو چونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے ہم اس پر اس کا اطلاق نہیں کریں گے لیکن مِنْ كُلِّ شَئِنْ خَلَقْنَا زَوْجَئِنْ اس میں اس قدر کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصول اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں بھی یہ صورتوں کے بھی جوڑوں کی شکل میں ہونا یہ بہت ہی اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر تو اظہر من الشمس ہے بعض جگہوں پر ذرا تدمر کر کے بات معلوم ہوتی ہے البتہ کہیں کہیں آپ کو نظر آئے گا کچھ منفرید صورتیں بھی ہیں اور ان میں سے بعض یہ جب دوران ترجمہ یہ چیزیں آئیں گی تو اب میں صرف اس وقت حوالہ دے سکوں گا بڑی تیزی سے ہمیں چلنا ہوگا اس وقت میں چاہتا ہوں کہ دہر میں یہ حقائق بیٹھ جائیں بعض جگہوں پر آپ دیکھیں گے تین تین صورتوں کے گروپ ہیں ان میں سے دو کے معمین تو نسبت زوجیت کامل ہے بلکہ یہ سمجھ لیجئے نسبت زوجیت کہتے کس کو ہے دو چیزیں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کریں ان دونوں میں ایسی نسبت ہونی چاہیے ایسی پروگل کہ وہ ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے اور کسی مقصد کے حصول کے لیے ان کے معمین ایک تعلق قائم ہو یہ زوجیت ہے اسی طریقے سے قرآن مجید میں جب صورتیں آتی ہیں جوڑوں کی شکل میں تو کسی مضمون کا ایک رخ وہ ایک صورت میں آ جائے گا اس کا دوسرا رخ دوسری صورت میں آ جائے گا اور دونوں مل کر جسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دونوں رخ وہ رخ مکمل ہو جائیں گے البتہ بعض جگہوں پر ہے تین تین صورتوں کے سب گروپس ہیں میں اس معاملے میں گروپ کا لفظ ریٹین کر رہا ہوں اس لیے کہ قدیم تو یہ تصور تھا نہیں جدید اسطلاح ہے تو اس میں چونکہ بہت سے الفاظ انگریزی نبان کے اب اردو میں آ گئے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور بہت ہی کوئی کوشش کر کے نزد آیا جائے تو وہ شاید زیادہ عام فہم نہیں ہوگا یہ عام فہم ہے تو گروپس اور سب گروپس چھوٹے گروپ بڑے گروپ تو یہ چھوٹے گروپ جو ہیں تین تین صورتوں کے ان میں سے دو کے ماہ بین تو نشبت زوجیت بتمام و کمال ہوگی اور تیسرے کی حیث زمین میں کی ہوگی اس کی مثالیں بعد میں آئیں گے البتہ یہ جو زمین میں ہوتے ہیں خود ان کے یا جو دوسری منفرد صورتیں ہیں خود ان میں آپ کو فصل کے ساتھ اندزمت زوجیت مل جائے گی اس سے آگے چلیے اب اصل ہے وہ شہ جس کو میں آج چاہتا ہوں بیان کرنا قرآن حکیم کی صورتوں کی ایک گروپنگ کس اعتبار سے سامنے آئی کچھ صورتیں مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی ایسا کیوں ہے بڑی قابل غور بات ہے اس میں کوئی حکمت ہے اور عجیب بات یہ سامنے آئی اس اعتبار سے بھی قرآن کے ساتھ گروپ بنتے ہیں ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ایک گروپ پورا ہو گئے دوسرے گروپ میں پھر ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں وہ پھر گروپ مکمل ہو گیا یہ گروب بھی قرآن حکیم میں ساتھ ہے یہ گروب جو ہے قرآن کے لیے نہیں ہے یہ گروب جو ہے معنوی تقسیم ہے غور و فکر کے اعتبار سے کہ ہر گروب کا ایک عمود ہے ایک مرکزی مضمون ہے اور اس جس طریقے سے صورتیں دو مل کر ایک مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اسی طرح ہر گروب کی مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک بڑے مضمون کی تکمیل کرتی ہیں اس طریقے سے گویا کہ یہ قرآن مجید میں سات گروب ہیں بڑے بڑے جو کہ جس میں کے صورتیں جو ہیں وہ جمع کی گئی ہیں مثلا میں اب آپ کو اشارت بتا دوں پہلے گروب میں صورہ مکی جو ہے وہ صرف ایک ہے صورہ فاتحہ تعداد میں تو ایک ہے وہ اپنے حجم کے اعتبار سے چھوٹی بھی ہے لیکن بہت بھاری صورت ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَا كَسَبْعَ بِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرَانِ الْعَظِيمِ مہدی صورت کو بھی قرآن عظیم کہا گیا ہے لیکن ایک صورت مکی صورہ فاتحہ پھر چار طویل ترین صورتیں مدنی بقرہ آل عمران نساء مائدہ دوسرے گروب میں دو صورتیں مکی دو مدنی الْعَنْعَامِ الْعَعْرَافِ مکییات الْعَنْفَالِ التَّوبَ مدنیات تیسرا گروب چلتا ہے چودہ صورتیں مسلسل چلی جا رہی ہیں مکی سورہ یونس سے سورہ یونس سورہ حوب سورہ یوسف سورہ راد سورہ ابراہیم چلتے جائیے سورہ حجر سورہ نحل سورہ بنی سائل سورہ کحف سورہ مریم سورہ تاہ سورہ انبیاء سورہ حج اور سورہ مومنوں چودہ صورتیں اب آئی ایک مدنی صورت سورہ نور یہ تیسرا گروب مکمل ہو گیا چوتھے گروب میں بھی یہی بات آپ کو نظر آئے گی الفرقان سے سورہ سجدہ تک آٹھ سورتیں مکی ہیں اور پھر ایک سورت آتی ہے سورت الاحزاب وہ مدنی ہے اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں سورہ نور اور سورہ احزاب ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپ اس میں جوڑے کی شکل لکھتی گی ان کے مضامین بہت ایک دوسرے ایک دوسرے سے مشابہ ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروب میں ان کا جوڑا موجود ہو اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروب میں ہے پھر آئیے پانچوہ گروب ہے سورہ سبا سے احقاف تک یہ تیرہ سورتیں مکی ہیں اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورت الہجرات تک تین سورتیں مدنی ہیں یہ کل سولہ سورتیں ہیں چھتے گروب میں سورہ قاف سے سورہ واقع تک سات سورتیں یہ مکی ہے اور سورہ حدیر سے سورہ اطلاق تک دس سورتیں مدنی ہیں یہ سترہ سورتیں ہیں آخری جو ہے وہ سورت الملک سے سورت الاخلاص تک چھالیس سورتیں اور سورہ معوضتین جو ہے یہ دو ہے کہ جو مدنی ہے بعض کا اس میں اختلاف ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اس طریقے سے یہ سات گروب جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے ہر گروب کا ایک برکزی مضمون ہے مثلاً پہلے گروب کا برکزی مضمون شریعت ہے سورہ فاتحہ میں اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھا رات دکھا سیدھے راستے کی ہدایت بخش اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے شریعت خداوندی شریعت الہی اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان چار سورتوں میں شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ مکرہ میں مرے گا اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں تکمیلی احکام ہیں وہ سورہ مائدہ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور جسارہ دونوں شامل ہیں اب ان پر جرہ بھی ہے ان پر ترقید بھی ہے ان کو ملامت بھی ہے ان کی قرار دادے جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے اب پھر یہ کہ ان کو معذول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصم کرنے کا اعلان ہے اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاعو اور قرآن پر ایمان لاعو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا گروپ اسی طریقے سے ہر گروپ کا اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضبون ہے اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی اگریسی پروپل سے صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی اور منوری صورتیں چار چھ پارے سے زائد پر پھیلی جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے صورت ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مستویل ہے آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں دو مدنی آتے ہیں یہ ایک دوسرے کے بلکل ریسی پروکل ہیں کونورس لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے یعنی چھٹا یہ بڑے متوازن ہیں دو صورتیں مکی دو مدنی اور ادھر سات صورتیں مکی اور دس مدنی لیکن سات صورتیں جو ہیں وہ تین تین رکووں کی ہیں ان میں سے ایک چار رکو کی بھی ہے اور اکثر اور بیشتر وہ جو دوسری ہیں وہ دو دو رکووں کی ہیں تقریباً متوازن بنتی ہیں تو درمیان میں جو ہیں ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے اکثر اور بیشتر جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو چھے گروپ تقریباً بنتے ہیں اس لئے کہ پہلی ایک گروپ کے اندر تو مکی صورت صورہ فاتحہ ہے تو ان میں سے پہلے دو گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے درمیانی دو گروپوں میں توہید کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری دو گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے آخری صورت میں آپ کو معلوم ہے سورة قaF سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مجموع ہے